بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جن اے کی سیریز کے اندر ہم پائتن بیسکس کو کور کر رہے تھے اور اس کے اندر ہم نے تیٹا سٹرکچرز کو لاسٹ لیکچر میں کور کیا تھا تو آج سے ہم اس تیٹا سٹرکچرز کے اوپر وزید آگے کام کرنے کوشش کریں گے جس کے اندر ہم نے لسٹ کو ڈسکس کر رہے تھے تو بسکلی جو لسٹ ہے وہی تیٹا سٹرکچر ہے جو کہ آپ جیسی جانتے ہیں سیکوینشل ڈیٹا سٹوریز کو پرفارم کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک لسٹ کا آپریشن پرفارم کیا جاتا ہے جس کے اندر ہم سمام ایلیمنٹس کو کنزیکٹیو لی ان کے سیم میموری ایڈریس کی بیس پہ ریکنیز کرتے ہیں کہ وہ کہاں پڑے ہیں مثال کے طور پر جیسے ایک محلہ ہے یا گلی ہے اس کے اندر جیسے ہمارے پاس ترطیب سے مکان پڑے ہوتے ہیں جیسے پہلا مکان آیا تو وہ مکان نمبر ایک ہوتا ہے پھر اگلا والا مکان نمبر دو مکان نمبر تین ایسے ہی وہ ترطیب کے ساتھ آرینج ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پر جو ہے ہم لسٹ کو بھی بلکل ایسے ہی کنسیڈر کریں گے جس کے اندر ہم ایک میموری سیلز کو سیکوینشل فارم میں ایڈریس کریں گے جیسے کہ ویریبلز ہوتے تھے ویریبلز کے اندر آپ کو اگر آپ نے ایک ویریبل بنایا ہے تو سارے جو ہے وہ رینڈم لی کسی نہ کسی پوائنٹ پر میموری کے اندر سٹور ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے مگر جب لسٹ کی بات کریں تو لسٹ کے اندر آتا ہے کنزیکٹیو میموری لوکیشنز مطلب آپ کے پاس میموری لوکیشنز ایک دوسرے کے کنزیکٹیو ایک کے بعد ایک کر کے سٹور ہوئی ہوتی ہیں اسی طرح جس طرح مکان آرینج ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ ایکسیس کرنا بھی ہمیں سیکونچلی پڑے گا ہمیں اس کو جو اڈریس نمبر ہے یعنی مکان نمبر ہے اس کو سیکونس نمبر کہتے ہیں یا انڈیکس نمبر بھی کہتے ہیں تو اس کے طرح ہم ایکسیس کریں گے تو اس کو ایکسیس کرنے کے لئے ہمارے پاس سب سے بہلے ایک لیسٹ ہونے چاہیے تو ہم چلتے ہیں کمپیٹر سکلین کی طرف اور اس کو آپریشن کو پروفارم کر کے دیکھتے ہیں اور اس کی ویلیوز کو چینز کر کے اپ ڈیٹ کر کے اس کو پروفارم کر کے دیکھتے ہیں کہ لیسٹ کیسے کام کرتی ہے اور ہمارے کس کام آ سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس کمپیٹر سکرین کے پر ہم آ چکے ہیں یہاں پر ہم ایک لیسٹ ڈیویلپ کرتے ہیں جیسے کہ L is equal to 10, 12, 31, 41 & 12 ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس ایک سیمپل سیک لیسٹ بن گئی ہے ل کے نام سے جس کے اندر 10, 12, 31, 41 & 12 یہ ہمارے پاس ٹوٹل پانچ ایلیمنٹس موجود ہیں تو اب یہاں پر ہم کیا کریں گے ان کے اوپر ان کے انڈیکس فیلیوز کے طرح ایکسیس کریں گے تو انڈیکس فیلیو پر جانے سے پہلے ہمیں اس کو پہلے سے ہی کلا دوں کہ ہمارے پاس اس کی میموری لوکیشن ہوتی ہیں اس کی بائی ڈیفال کاؤنٹنگ جو ہے وہ ہمیشہ زیرو سے سٹار ہوتی ہے کیونکہ کمپیوٹر کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ ہمیشہ زیرو کی انڈیکس ملیوز کو پہلے ایکسیس کرتی ہیں کیونکہ یہاں پر جو بھی میموری لوکیشن ہوتی ہیں وہ ان کا بنیادی جو اڈریس ہے وہ ہمیشہ زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ اگر میں اس کے پہلے انڈیکس کو ایکسیس کرنا جائے تو تمہیں یہاں پر زیرو ڈالوں گا تو آپ کے پاس جو ویلیو ہے یہاں پر پرنٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر آپ یہاں پر ون ڈالیں تو یہاں پر آپ کے پاس سیکنڈ ویلیو ہے یعنی کہ ٹویل جو ہے وہ پرنٹ آؤٹ ہو گئی ہے اگر آپ کے پاس اگر آپ لاسٹ ویلیو کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر مائنس ون ڈال دیں مائنس ون سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ریورش آرڈر میں ٹرائیورسنگ سٹارٹ کرتی ہے تو اسی طرح اگر آپ ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو ہم مائنس ون ڈال دیں مائنس ون ڈالنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ سیکنڈ ویلیو جنہی کہ ٹرائیورسنگ سٹارٹ کرسکتے ہیں اسی طرح آپ لیفٹ و رائیورسنگ سٹارٹ کرسکتے ہیں اور لیفٹ و رائیورسنگ سٹارٹ کرسکتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ لیسٹ کے اندر ہم سلائسنگ آپریشنگ سٹارٹ کرسکتے ہیں جو سلائسنگ سٹارٹ کرسکتے ہیں کہ ہم ایک پورشن آف لیسٹ نکال دیں ایک لیسٹ کے اندر سے یعنی کہ لیسٹ کے اندر سے اس کی سب لیسٹ ایکسٹرک کرلیں اب کس طرح کی ہوتی ہے سلائسنگ؟ اپنے اپنے تیسرے ایلیمنٹ کے بعد سارے ایلیمنٹ سکسس کرنے تو میں کہہ کروں گا تھری کے بعد کولن ڈالنے گا آپ کو پتہ ہے جیسے کہ تھرڈ ایلیمنٹ جو ہے زیرو، ون، ٹو، ثری ثرڈ ایلیمنٹ یعنی کہ ثرڈ ایلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں جو کہہ ٹوٹی ون کیونکہ کاؤنٹنگ زیرو سے سٹارٹ ہوئی ہے تو پھر یہ ہے ٹوٹی ون ہی اس کا تھرڈ ایلیمنٹ تو یہاں پر آپ کے پاس ٹوٹی ون آگئے تو ٹوٹی ون کے بعد والے ایلیمنٹ یعنی کہ ٹویل تو اگر آپ اس کو رن کریں تو آپ کے پاس ایک لیسٹ آئے گی جو کہ ٹوٹی ون اور ٹویل کی ویلیو کو پریزنٹ کر رہی ہے اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ٹرڈ انڈیکس کا ہے جو کاؤنٹنگ زیرو سے سٹارٹ ہونے پر ٹرڈ آیا ہے اس سے پہلے والے ایلیمنٹ کو ایکسیس کریں تو پھر آپ اس کے شروع میں کولن کا سائن ڈالیں گے تو جب آپ اس کے شروع میں کولن کا سائن ڈالیں گے تو آپ کے پاس آئے گا ٹین ٹویل اور ٹھٹی ون اس طرح کر کے آپ جو ویلیوز ہیں ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں ٹرائی ورس کر سکتے ہیں اور ان کی ویلیوز کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں اپ ڈیٹ کرنے کا ایک اپریشن پر فارم کرتے ہیں فور ایزیمپل میں اس کے پہلے ویلیو پہ پہلے انڈیکس پہ ایک ویلیو رکھوانا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر زیروت انڈیکس رکھوں گا اور ادھر پہلی ویلیو لیٹ از یوں میں یہاں پر ون ہنڈڈٹ رکھوانا چاہتا ہوں تو میں اس کو رن کروں گا اب اگر میں اس لیل کی ویلیو کو پرنٹ کراؤں گا تو یہ آپ کے پاس فرسٹ ویلیو اپ ڈیٹ ہو کے آجے گی یعنی کہ پہلے جہاں پر ٹین پڑھا ہوا تھا وہاں پر آپ کے پاس ہنڈڈ پڑھا ہوا تھا ٹھیک ہے اسی طرح آپ اس کے کسی بھی انڈیکس کے اوپر ویلیو کو چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ لاسٹ انڈیکس میں میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر ٹوالڈ کی بجائے ون ٹوانٹی آجائے تو میں جب اس کو رن کرتا ہوں تو یہاں پر لیل کی ویلیو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس لیسٹ ہے ہم اس کے اوپر کون کون سے آپریشن پر فارم کر سکتے ہیں یعنی کہ لیسٹ کے اوپر ہم اگر ویلیو ایڈ کرنی ہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں اگر کسی خاص انڈیکس کی ویلیو کو اکسیس کرنا ہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں کسی خاص انڈیکس کی ویلیو کو ہم نے ڈیلیٹ کرتا ہے یا نکالنا ہے اس لیسٹ کے اندر سے تو ہم کیا آپریشن پر فارم کریں گے تو یہ سارے کے سارے آپریشن ہم ایک کے کر کے ایکسپیرمنٹ کریں گے اور ان کے ریزلٹس جو ہیں وہ ہم نکالنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے چلیں جی اگر آپ ایک لیسٹ کے اوپر ان کے اوپریشن کو پر فارم کرنا چاہتے ہیں تو کلائب کے اوپر بائی ڈیفالٹ اگر آپ یہاں پر ڈالیں گے تو آپ کو ایک لیسٹ اپیر ہوگی یہ لیسٹ بائی ڈیفالٹ سجیشن ہیں جو کہ آپ اس کے اوپریشن پر فارم کر سکتے ہیں سب سے پہلے مارے پاس آ رہا ہے اپینڈ کا آپریشن اپینڈ کا آپریشن کیا کام کرتا ہے ایک لیسٹ کے اندر ویری رائٹ انڈیکس سے اوپر یعنی کہ رائٹ سائٹ سے ایک ویلیو کو ایڈ کر دیتا ہے میرے پاس جو لیسٹ تھی اس کے اندر الیمنٹ سے ہنڈرد، ٹویل، ٹھٹوی ون، ٹھویل، ٹھویل، ٹھویل اگر میں اس کے اندر ہر سائٹ سے ایک اوپر ازاقہ کرنا چاہتا ہوں ایک اے ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں اے ایڈ کرنا چاہتا ہوں میں جب اس لکھ بھی کبھی اس نے کچھ بھی نیٹے پرنٹ نہیں کروایا یہ لیے کیونکہ یہ فونگشن کچھ ریٹرن نہیں کرتا تو اس کی جگہ میں جب دوبارہ لسٹ کو پرینٹ کرواؤں گا تو یہاں پر آپ کے پاس ویلیو دیکھ رہے ہیں ٹویل کے بعد سیونٹی آگیا ہے حالتو یہ لیسٹ نہیں ہے کیونکہ میں نے اس کو ریفرش کر لیا تھا تو اس وجہ سے یہاں پر جو ہے نا یہ ٹویل با آ رہا ہے اور یہاں پر ون ٹین آ رہا ہے جبکہ یہاں پر 100 اور 400 کچھ تھے اچھا تو اپینڈ کے بعد ہم اگلا آپریشن کون سے پرفارم کر سکتے ہیں اگلا آپریشن اس کے بعد ہے انسیٹ کا آپریشن انسیٹ کا آپریشن دو پیریمیٹرز میں لیتا ہے یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس جو فنکشن ہے آپ اس کے بارے میں نہیں پتا آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس فنکشن کا نام لکھیں اور اس فنکشن کے کھالی پرینسی سے ڈال دیں اور یہ جو آپ کا کرسر ہے اس کو اس کے اوپر ہور کریں اس فنکشن کو کلائب کے اوپر یہ کام کرے گا ٹھیک ہے اب اس فنکشن کی چھوٹی موٹی نا ڈاکومنٹیشن آپ کے سامنے آجے گی l.insight inside کے اندر آپ کو یہ دو چیزیں input لیتے ہوئے دکھا رہا ہے یعنی کہ index اور دوسرا object index جو ہے نا inside object before the index یہ کہتا ہے کہ جس index کے اوپر آپ point کرو گے یعنی کہ پہلے parameter میں جو آپ value ڈالو گے نا index کی اس جگہ پہ جا کے یہ نیا object ایڈ کر دے گا اور باقیوں کو ایک ایک نمبر آگے گسید دے گا مطلب ایک list ہے پوری آپ کے پاس اس کے اندر for example third index پہ آپ نے کوئی value رکھی ہے تو وہ وہاں پہ جا کے value رکھتے گا اور باقیوں کو ایک ایک نمبر آگے شفٹ کر دے گا تو بالکل یہی کام کرتے ہیں let assume ہمارے پاس ایک list ہے جو کہ ہم last while ہی use کرتے تھے اس کو refresh کر لیجئے l.last while 70 نکل جائے گا 10 12 31 41 12 اب میں چاہتا ہوں 12 کے بعد میری ایک value 10 add ہو جائے یا 7 add ہو جائے ٹھیک ہے تو 12 کے بعد والا index آتا ہے جیت اس third index جس کو ہم 2 کہیں گے کیونکہ counting zero سے start ہو رہی ہے تو میں کہہ رہا ہوں جی اس index پہ جو value ہے یہاں پر 10 add ہو جائے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ جاتا ہوں 10 کی بجائے آپ ایسا کر لیں 7 add کر لیں تو میں اس کو run کرتا ہوں اب دیکھیں اس function نے ہمیں کچھ return نہیں کیا مگر اگر میں اس کو print out کروا کر دیکھوں تو یہاں پر جو value ہے 10 12 اب دیکھیں یہاں پر جو value ہے وہ add ہو چکی ہے جو ہماری 7th value ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے ہم اس کے اندر ایک ایک کر کے value کا اضافہ کر سکتے ہیں اب next اس کے اوپر مزید کونسے operations perform کی جا سکتے ہیں that is called clear operation clear operation اپنے نام سے ہی اپنا کام بتاتا ہے کہ یہ جو ہے ساری list کو clear کر دے گا مطلب خالی کر دے گا let us view ہمارے پاس list ہے اس کے اندر کیا کیا elements پڑے ہوئے ہیں 10 12 7 31 41 اور 12 تو جیسے ہی میں اس کا clear کا function call کروں گا تو clear کا function call کرتا ہی یہ کیا ہو جائے گی ایک empty list ہو جائے گی مطلب اگر l کو دوبارہ print کیا جائے تو یہ اس کے values کو خالی کر دے گا یعنی empty list ہو جائے گی اسی طرح دوبارہ refresh کرتے ہیں اور باقی کے functions کو جلدی سے cover up کرتے ہیں اچھا اس کے بعد ہے copy کا function اچھا copy کا function ایک interesting phenomena ہے اس کے اوپر جا بات کرنے سے پہلے ہمیں کچھ examples کو مدنظر رکھنے ہوگا for example ہم copy کیوں کرتے ہیں copy ظاہری بات ہے ہم values کو ایک variable کی value کو دوسری value میں copy کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اگر یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو list ہے for example میں ایک m کے نام سے list میں آتا ہوں ہم اس طرح کر کے بھی تو copy کر سکتے ہیں ہمیں copy کا function specifically call کرنے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے تو اگر میں اس طرح مان بھی لی جائے تو یہاں پر print کرنے پر m کے پاس بھی وہی value آجے گی جو carel کے پاس ہے ٹھیک ہے تو اب اس case میں اگر آپ m اور l کو print کرائے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونے کے پاس same value ہیں تو copy تو ابھی بھی ہوا ہے مگر یہاں پر ایک چیز جو ہے نا بہت important ہے یہاں پر ان کی values copy نہیں ہوئی یہاں پر ان کے address copy ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس case میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو value کا address ہے اگر ہم ایک value میں update کریں گے تو وہاں پر جا کے اس کا ریفرنس جو ہے وہ بھی اب ریفرنس کے طرح وہ سیم ویلسٹ کو پوائنٹ کریں اپسو یہ بات مشکل ہے سمجھنے کے لیے مگر یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اندر ایک ویلیو کا چینج کریں جیسے کہ اب یہاں پر میں ویلیو ڈالتا ہوں فور ایزمپل میں اس کے اندر اس کے تھرڈ انڈیکس پر ویلیو جو ہے یعنی کہ تھرڈ سے مراد فورٹ انڈیکس ہے جو کہ ادھر جا کے ایک ویلیو اپ ڈیٹ کرتا ہوں فور ایزمپل وہاں پر پڑھا ہوا ہے فورٹی ون، زیرو ون، ٹو، ٹری، فورٹی ون اب یہاں پر جا کے میں ویلیو رکھوانا چاہتا ہوں نائنٹی ٹھیک ہے؟ چلیں جی میں نے یہاں پر ویلیو رکھوا دی تو اب میرے خیال سے جو ایل ہے اس کے اندر نائنٹی اپ ڈیٹ ہو گیا ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نائنٹی آگیا مگر اگر میں ایم کو دوبارہ سے رن کروں اور یہاں پر اس کی ویلیو چیک کرنے کی کوش کروں تو یہاں پر بھی نائنٹی اپ ڈیٹ ہوا اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ یہاں پر ای کی لسٹ کو دو ویریبلز پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے؟ مطلب کیا ہے؟ لسٹ l اور m دو آپ کے پاس دیفرنٹ قسم کے ویریبلز ہیں اور یہ دونوں ویریبلز ایک ہی لسٹ کو پوائنٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے نقصان کیا ہوا؟ اگر ہم نے ایک کے اندر اپ ڈیٹ کیا تو وہ دوسرے کے اندر بھی اپ ڈیٹ ہو گیا تو پتہ یہ لگا کہ لسٹ л آپ کے پاس صرف ویلیو اپ ڈیٹ کرنے سے جو مارے پاس ویلیو کوپی نہیں ہوئے، ان کا ایڈریس کوپی ہوا ٹھیکے؟ کافی کا فنکشن کال کرکے دوبارہ سے ویلیو اور اس کے ہر ریسیٹ کر لیتا ہوں اب کی بار جب میں ایم کو پرنٹ کراؤں گا تو یہاں پر ویلیو جو بھی آئی ہیں ہم کے سامنے اب فوری جانب میں ایل کی ویلیو کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں یہاں پر نائنٹی آگیا ہے ٹھیک ہے سوری میں اپ ڈیٹ کرتا ہوں ون ہنڈرد اب دیکھیں یہاں پر ایل کے اندر ویلیو آگئی ہے یہاں پر ون ہنڈرد مگر اب میں ایم کو دوبارہ سے چیک کروں گا تو یہاں پر وہ نائنٹی ہی رہا اس کا کیا مطلب ہے کہ اب ان کی ویلیو جو ہیں وہ ایک میں اپ ڈیٹ کرنا ہے دوسرے میں اپ ڈیٹ نہیں ہوگی کیونکہ میں نے اب کوپی کا فنکشن کال کیا ہے اور کوپی کا فنکشن کیا کرتا ہے سیم ویلیوز دوسرے ہی ویریبل کے لیے جنریٹ کروا جاتا ہے تو اس کیسے میں ہمارے پاس یہ چیز سامنے آئی کہ کوپی کے فنکشن سے ہمارے پاس ویلیوز کوپی ہوتی نہ کہ اڈریس کوپی ہوتا ہے چلیں جی اب اس کے بعد نیکسٹ ہم آپریشن کی طرف جاتے ہیں ڈاٹ ڈبا کے اب آگے کاؤنٹ کا فنکشن کاؤنٹ کا فنکشن کیا کام کرتا ہے کاؤنٹ کا فنکشن کسپیسیفک ویلیو کتنی دفعہ ایک لیسٹ کے اندر آئی ہے اس کو چیک کرتا ہے کاؤنٹ کر کے ہمارے پاس ایک لیسٹ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم ویلیوز رکھوا لیتی ہیں اس کو نہ ہمیں ریموف کر لینا چاہیے تاکہ ہم اپنے کاؤنٹ کا فنکشن صحیح سے کام کر سکیں یہاں پر ون 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 اور یہاں پر تھری 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 اور چلیں یہ دو دفعہ ہوگی اس کے بعد فائف 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 اس کو ہم زیادہ دفعہ کر لیتے ہیں چلیں جی ہم نے ایک لیسٹ بنا دیا ہے ال is equal to one 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 جس میں one جو ہے وہ تین دفعہ ہے اور تین جو ہے دو دفعہ ہے اور پانچ جو ہے وہ چھے دفعہ ہے ٹھیک ہے اس میں کاؤنٹ کرتے ہیں let's assume one کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو one کو یہ کاؤنٹ کر گیا کہتا ہے کہ تین دفعہ ہے ٹھیک ہے اسی طرح تھری کو اگر ہم کاؤنٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس دو دفعہ ہے اور پانچ کو کاؤنٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس چھے دفعہ ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے ہم کاؤنٹ کا آپریشن جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں نیکسٹ اس کے بعد ہم آگے ایکسٹینڈ کا فنکشن جو ہے وہ چیک کرتے ہیں ایکسٹینڈ کا فنکشن کیا کرتا ہے دیکھیں جی ایک لسٹ کے اندر دوسری لسٹ کو ہم ایٹ کرنا تو جانتے ہیں مطلب سوری ویڈیو کو ایٹ کرنا چاہتے ہیں مگر اگر دو ہمارے پاس لسٹ ہوں ہم ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کون سا فنکشن یوز کریں گے تو اس کیس میں ہمارے پاس ایکسٹینڈ کا فنکشن ہوتا ہے مثال کے دور پر یہ ہمارے پاس لسٹ تھی 1 1 3 3 5 5 6 اب ہم اس کے اندر مزید کچھ ایک لسٹ کو جوڑنا چاہتے ہیں تو ہم ایکسٹینڈ کا فنکشن یہاں پر کال کریں گے جس کے اندر ہم ایک پوری لسٹ رکھیں گے 12 12 12 12 13 14 15 ٹھیک ہے اب یہ مارے پاس ایک لسٹ آگی یہ اس کو اب اس لسٹ کے ساتھ جوڑ دیں گے ٹھیک ہے تو میں ادھر رن کرتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ویلیو ہے لسٹ کی وہ کیا ہوئی ہے ایکسٹینڈ ہوئی ہے اس لسٹ کے ساتھ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ویلیوز ہیں اب ان کے ساتھ جو ہماری اندوسری والی لسٹ تھی 12 12 12 13 14 15 یہ اس کے ساتھ کیا ہوئی ہے جڑ گئی ہے کونکٹینیٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اسی طرح کا آپریشن اگر ہم ایک ڈیفرنٹ ٹریکے سے پرفارم کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ میرے پاس 1 2 3 4 ہے اور M کے اندر ہے 5 6 7 8 اب میں ایک دوسرے طریقے سے بھی یہی سیم آپریشن پرفارم کر سکتا ہوں اس کو میں رن کر دیتا ہوں اور آپ کے سامنے دکھایا تھا L میں ہمارے پاس کیا ہے 1 2 3 4 ٹھیک ہے اس طرح M میں ہمارے پاس کیا ہے 5 6 7 8 ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں ان کو ایکسٹینڈ کے فنکشن یوز کیے بغیر میں آپریشن کا پرفارم کر لانے چاہتا تو میں یہاں پر سیمپل L پلیس M کر دوں گا اور یہاں پر آپ کے پاس کیا ہوگا دونوں کی ویئیبل کی ویلیو جو ہیں وہ کنکٹینیٹ ہوکے سیم ہوگئی اور اس طرح کر کے ہمارے پاس کیا ہوا 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ ہمارے پاس لسٹ آپس میں کنکٹینیٹ ہوگئی ٹھیک ہے اچھا اب اس کے اوپر ہم آگے کیا کر سکتے ہیں کون کون سی اپریشن ہے لسٹ جو ہم نے پرفارم کروانے ہے تو ہم ڈالتے ہیں دوبارہ سے چیک کرتے ہیں اب اس کے بات آتا ہے ہمارے پاس پاپ کا فنکشن پاپ کا فنکشن کیا کام کرتا ہے پاپ کہتا ہے ویری لاسٹ انڈیکس سے ایک ویلیو اٹھاؤ اور نکال کے دیں مجھے ٹھیک ہے مگر اس کے اندر اور بھی فنکشن لیٹی ہے وہ یہ ہے میرے پاس پاپ کا فنکشن ہے میں اس کو بائی ڈیفال کال کرتا ہوں تو بائی ڈیفال کیا کال کروں گا اب یہ لسٹ ہے ہمارے پاس l1234 اس کے سب سے لاسٹ میں کیا ہے ہمارے پاس four ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں یہ ویلیمیٹ یہاں لسٹ سے ختم ہو جائے اور مجھے ریٹرن ہو جائے تو میں یہاں پر ایک ویری بنایتا ہوں ریٹرن ویلیو ٹھیک ہے اب میں اس کو کال کروں گا تو یہ فنکشن اس نے کچھ بھی پرنٹ نہیں کر رہا ہے کیونکہ میں لسٹ میں جو ویریبل ہے اس کے اندر ویلیو کو سٹور کروا دیئے اور اس کے اندر چیک کرتا ہوں ریٹرن میں کیا ہے ریٹرن ویلیو میں سرے میں نے ویریبل نام گولت دیکھتی یہاں پر میں پاس 4 آیا کیونکہ 4 تھا مگر میں لسٹ کو بھی پرنٹ کرنا تو وہاں پر 4 جو ہے اب ریموو ہو چکا ہے کیونکہ پاپ کا فنکشن کیا کرتا ہے وہ نہ صرف ویلیو نکال کے دیتا بلکہ یہاں سے بھی ریموو کر دیتا ٹھیک ہے اگر میں کسی خاص سپیسیفک جگہ سے ریموو کر رہنا چاہتا ہوں میں اس کو ریسیٹ کر لیتا ہوں ل کی ویلیو کو ل is equal to one two three four five دوبارہ سے فنکشن کال کرتا ہوں مگر میں اپ سپیسیفک انڈیکس سے ریمو کرنے چاہتا ریمو کرنے چاہتا ہوں اس کا انڈیکس ہے two تو میں یہاں پر two ڈالوں گا سیکنڈ انڈیکس نکال کے ریمو کر دو اور میں جب اسے رن کروں گا تو یہاں پر جائے سکتے مجھے three ریمو ریمو کے مل جبکہ میں list کو دوبارہ پرنٹ کروں تو یہاں سے three غائب ہو چکا ہے پاپ جو ہوتا ہے وہ specific index سے value ریمو کر مگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے index کیا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے میرے پاس ایک list میں 1 2 3 4 5 تھا ٹھیک ہے یہ list تو صحیح طریقے سے کام کریں مطلب اس کے اندر value تو ابھی بھی پوری پڑی ہیں مگر مجھ نہیں پتہ یہ جو 3 4 5 مجھ چاہتا ہوں کہ جہاں پر 5 پڑ ہے مجھ اس کا index نکال دیتا تو میں کیا کروں گا میں یہاں پر l index کا use کروں گا index سے مجھے اس specific value مطلب 4 4 ہے تو 4 index مل مطلب اگر index نہیں پتا تو آپ simply use کر سکتے مجھے 2 index نکال کے بتا دے اس نے پاپ کیا پاپ کیا مجھے ریٹرن کرا دیا تو اس نے مجھے 2 ریٹرن کرا دیا کیونکہ میں 2 کا index مانگ تھا تو میرے پاس 2 جو ہے وہ ریٹرن ہو گیا اس طرح سیمپل اچھا index کا function ہو کیا کام کر سکتا ہے index اگر میں کسی list کا نکال ہوانا ہے اگر میں دوبارہ سے list reset کر کے بنا لیتا ہوں ل is equal to 1 2 3 random کوئی بھی list بنا لیتا ہوں اب دیکھیں لیٹ اس یہا پر تین جو ہے وہ دو دفار ریپیٹ ہوا ہے تو کس index نکال گا پہلے والے کا دوسرے والے کا obviously جو پہلی دفاع ہے اس کو index میرے پاس print کر دے گا مگر کیا ہو کہ اگر میں اس والے 3 کا index نکال چاہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ مجھے پہلے 3 کو ignore کروانا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ کیا کرے گا اس کے اندر ایک اور parameter ہوتا ہے جسے کہتے ہیں starting point ٹھیک ہے ایک منٹ اوکے starting point starting point کیا کام کرتا starting point میں گنتی کہاں سے شروع کریں ٹھیک ہے مطلب میں یہاں کہتا ہوں کہ پہلی دفاع 3 آرہا وہ 2nd index ٹھیک یعنی یہاں سے گنتی شروع کر دیں اور یہاں سے آگے چیک کرنا شروع کر کہ 3 ہے وہ کہ پہ پہ لائے کرتا ہے تو میں اس کو run کرتا ہوں تو اب یہاں پر ہمارے پاس اس نے کیا 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 اس کی کاؤنٹنگ یہاں سے سٹارٹ کی یعنی کہ 4 سے تو 4 سے آگے کاؤنٹنگ اس نے سٹارٹ کی ہے 456789 4567 532 تو 533 وہ یہاں پر آیا ہے 7th index پہ ٹھیک ہے تو یہاں پر 7 value وہ print ہو گئی تو اس سے کیا ثبت ہوا کہ آپ کاؤنٹنگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کل سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا index کے بعد آپ next کون operation ہے جو کہ ہم لسٹ کے اندر پر فارم کروا سکتے ہیں تو ہم l dot ڈالیں گے اس کے بعد remove اگر آپ کو خاص value remove کروانا چاہتے ہیں جو پہلی دفعہ ہوتی ہے لسٹ کے اندر پر ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی جیسے کہ index میں ہمارے پاس تھا جیسے آپ کے پاس 12 3 4 5 6 7 5 3 2 اب آپ اس میں سے پہلی دفعہ ہونے جو 3 ہے اس کو remove کرنے چاہتے ہیں تو میں کرتا ہوں simply remove میں 3 دیتا ہوں وہ اس کو direct value دے دو وہ remove کر دے گا ٹھیک ہے اب میں list کو print کر رہا ہوں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو پہلی 3 تھا وہ غائب ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ کام ہے remove function کا اب آگے اس کے بعد ہے sort کرنے کا sort کا function کیا کرتا ہے sort کا function ascending order میں ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کے پاس کیا ہے 12 3 4 5 6 7 8 اس طرح کر کے تو جب آپ sort کرو گے تو یہ آپ کے پاس list ہے اس کی values کو اس طرح کچھ کر دے گا یعنی smaller value شروع میں اور body value end پہ ٹھیک ہے اور اگر آپ descending order میں کرتے گے تو یہاں پر صرف ایک reverse کا parameter ہے اس کو آپ true کر دیں گے true کرنے سے یہ ہوگا کہ جو آپ کے پاس bigger value ہے وہ پہلے آجیں گی اور smaller value بعد میں آجیں گی تو یہ simple کام ہے sort کے function کا ٹھیک ہے آگے چیک کرتے ہیں تو ہمارے سارے functions جو ہیں cover over ہوگئے تو list کے اندر ہم نے basically یہی perform کرنا تھے ٹھیک ہے ہمارے کون سے basic functions ہیں کون سے basic functions perform کر سکتے ہیں delete pop remove clear کر سکتے ہیں جی سارے operations جو ہیں وہ ہم easily perform کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس کچھ exercise questions ہیں جو کہ آپ نے solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی question جو ہے اس میں سے difficult لگ تو میں آپ سمجھا بھی دوں گا اور بعد میں اس کا solution بھی provide کر دوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک problem ہے آپ نے نیو list کرنی ہے that contain the product of each tuple elements for example tuple tuple آپ کے پاس جس اس کے اندر ہمارے پاس 2 اور 3 ہے اور یہ بالکل list کی ہی ہوتا ہے مگر اس کے اندر update نہیں گیا جا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پر لسٹ ہے اس کے اندر 5 6 آ گیا پھر ایک list ہے اس کے اندر 1 2 آ گیا ٹھیک ہے پھر ایک list ہے اس کے اندر 9 اور 8 آ گیا تو اب آپ آگے دیکھ سکتے ہیں یہ جو list ہے اس کے اندر آپ نے سارے elements کے اوپر سے iterate کرنا ہے مطلب ایک کر ایک value نکال لیں یا for loop کے سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ہر ایک ڈپل کو نکال لائے ان کے دولے animais کو پکڑنا اور آپ ملٹی پیس سکتے ہیں پہ نکال اور اگر آپ جاتے ہیں آپ پڑھ رہے جو لائے آپ پڑھ لائے ڈپل اوپ ٹھ 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 حافظ